اسلام علیکم عزیز بچوں آج مختصرا ہم دیکھیں گے کہ نات کیا ہوتی ہے اس کی شرائط کیا ہوتی ہیں اس کی ضروریات کیا ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کے سال دو وقت کی کتاب کی نات میں سے دو یا تین اشار کی تشریح کرنے کے کوشش کریں گے دیکھیں آپ کے پاس جو نات ہے اس کے شاعر ہے حفیظ طائب حفیظ طائب جن کا ایک مجبوعہ سلو علیہ وآلہی کے نام سے منظریام پر آ جکا ہے کئی کتابیں ہیں اس میں تو مجبوعہ کئی کتابوں کا حمل ہے حفیظ طائب جنہوں نے اپنی ساری زندگی نات گوئی کے نام کر دیا حفیظ طائب جنہوں نے اولی دور کے علاوہ نات کے سیوہ کچھ بھی نہیں لکھا جنہوں نے نات لکھی دل سے لکھی اور اس قدر لکھی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میری بکشش کا سامان صرف میری ناتیں ہیں دیکھیں آئیے نات پڑھتے ہیں دل نوازو دل پذیرو دل نشین دل نوازو دل پذیرو دل نشینو دل قشا چارہ سازو چارہ کارو چارہ در خیر البشر سربسر محر و محبرو سربسر صدق و صفا سربسر محر و مروت سربسر صدق و صفا سربسر لطف و انعیت سربسر خیر البشر صاحبِ لطفِ عظیم صاحبِ خلقِ عظیم صاحبِ خلقِ عظیم صاحبِ لطفِ عمیم صاحبِ حق صاحبِ شکل کمر خیر البشر کارزارِ دہر میں وجہِ سفر وجہِ سکون عرصہِ محشر میں وجہِ تربزر خیر البشر رونما کب ہوگا راہِ زیست پر منزل کا چاند ختم کب ہوگا دھیروں کا سفر خیر البشر کب ملے گا ملتِ بیزا کو پھر اوجِ کمال کب شبے حالات کی ہوگی سہر خیر البشر اور در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے گال اوپر اپنظر طائب کے حالِ زار پر فیر البشر دیکھیں یہ تھی نات جو کہ یہ والے شیر آپ کے سلیبس میں موجود تھے دیکھیں آپ نے نات سماعت کی نات کے بارے میں ہم بچپن سے پڑھتے ہیں آ رہے ہیں کہ یہ وہ نظم ہوتی ہے جس میں نبی آخر وزمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیلنگی آتی ہے اب بھئی یہ نظم ہوگی جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بیان کرنے کے تقاضے کیا ہیں کیا کسی عام شخص کی تاریخ اور توصیف کرنے اور نبی آخر وزمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بیان کرنے کے تقاضے جیسے ہیں کیا دیکھیں جب ہم اپنے کسی دوست کی کسی خاندان کے شخص کی تاریخ کرتے ہیں تو ہم اس کے سے کبھی کبھی ہم بے تکلفی کا اظہار بھی کر دیتے ہیں کبھی ہم بہی تاریخ میں کسی تنز بھی چھپا دیتے ہیں لیکن عضو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہے وہ ذات ہے کہ جس پہ بے تکلفی کا شائعبہ نہیں آئے گا تکریم کا شائعبہ اس پہ صرف غلاف ہوگا اقیدت کا کہ ہمارے جذبات ہمارے الفاظوں کا چناؤ کیا ہو تکریم سے تقدیس سے مملو ہو ملفوف ہو کہیں شائعبہ نہیں آئے گئے ہم گستاخی کو نہ چھو بیٹھیں کہیں ہم اپنے حدود خلانگ نہ بیٹھیں ہم وہ تمام طرح احتیاطیں کرنی ہوگی کہ ہم کہیں اپنی بھئی حدود سے تجاوز تو نہیں کر رہے ہیں تو یہ نات دراصل ایک ایسا فن ہے کہ سمجھ لیں کہ تلوار کی دھار پر چلنا پڑتا ہے اور احتیاط کرنے پڑتی ہے کہ ہم کٹ بھی سکتے ہیں مر بھی سکتے ہیں یعنی ہم ہم سے گستاخی نہ سرزد ہو جائے ہم حدود نہ خلانگ بیٹھیں آپ لوگ اپنے معاشرے میں نظر دولائیں تو آپ کو لگے گئے کہ کئی لوگ ہیں جو ناتوں کے نام پر مناجات کہہ رہے ہوتے ہیں کئی لوگ ہیں جنہوں نے ناتوں کے نام پر قبالیاں لکڑا لی ہیں لیکن نات صرف مدحت مصطفیٰ کو کہتے ہیں اور حفیظ طائب وہ نات خانہ ہیں جن کی نات میں تمام تقاضے پورے ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں آئیے پہلے شیئر کی تشریح کی طرف پڑھتے ہیں کہ خوش قصالو خوش خیالو خوش خبر خیر البشر خوش نجادو خوش نحادو خوش نظر خیر البشر دیکھیں اس سے آپ جو آپ کے پاس ردیف آ رہی ہے خیر البشر تو دیکھیں آپ کے دونوں یعنی کہ آپ کے جو پہلے شیئر کے دونوں مصری ہیں رضل کی طرح اس کے دونوں مردف ہیں اور آپ آگے لکھیں تو بھئی اس کے ہر دوسرے شیئر ہر دوسرے مصری کے اندر خیر البشر کے لفظ آ رہا ہے اور اگر ہم اس کا کافی تلاش کرنے کی کوشش کریں تو بھئی یہ جو آپ کے پاس خبر نظر چارہ گرد یہ جو یہ لفظ ہیں یہ اس نظم کے اندر کافی ہے آپ دیکھیں اس کی طرح ہم بڑھتے ہیں اس سے بھی فکر کی طرف ہو تو اب الفاظ کو سناو دیکھیں خوش قصال خوش خیال خوش قبر خوش نجاد خوش نحاد اور خوش نظر دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف ہے یہ وہ الفاظ ہیں جن کے ساتھ خوش کا لفظ لگانے کے بعد یہ لفظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو بیان کرنے کے اہل ہوگا ہے یہ عام سے لفظ ہیں خصال خیال خبر نحاد لیکن جیسے ان کے ساتھ خوش کا لفظ لگا تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف کے حمل لفظ ہوگا ہے دیکھیں خوش قصال ہے اچھی عادتوں کا حامل اچھے خسائل والا خوش خیال کا جو لفظ ہے اچھے افکار والا اچھی سوچ والا اسی طرح سے خوش خبر جو بہت اچھی خبر رکھتا ہو جس کے پاس بڑی معلومات ہوں جو وہی سامنے آنے والی خبر اور چھکی خبر کو بھی جان لیں وہ خوش خبر ہے اور خوش نجاد یعنی اچھے خاندان والا اچھے حسب نصب والا اور خوش نحاد اچھے مزاج والا حسب مک اور خوش نظر کے اچھا دکھنے والا جس کی نظر عام انسانوں کی نظر سے تکاپی بلند ہے اور یہ جو آپ کے پاس یہ جو عدیف ہے طیب البشر اس کی جو معنویت ہے وہ اس پوری نارج پوری نظر کے اوپر وہاوی ہے اس کے بارے میں بھی بیان کرتا ہوں لیکن سب سے پہلے ہم دیکھ لیتا ہے کہ پھر حفیظ طالب جو کہ اردو نارج کی روایت میں ایک عظیم و ایک منفرد نام ہے اپنی اس زیر غور نظم کے اس شیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات کو بتری کے احسن ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش خصائل ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھی عادتوں والے ہیں اچھی خصائل والے ہیں اچھی خصلتوں والے ہیں پھر کیسے اچھی ہوئے اچھی عادت ہے کون سے دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر خصائل کو دکھنے لگے تو بھئی ہمیں پتا ہے کہ وہ صادق ہیں امین ہیں بھئی انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کبھی انہوں نے قذب نہیں کیا کبھی کسی کی پیٹ پیچھے برائی نہیں کی کبھی ان سے غیبت سرزد نہیں ہوئی تو اس سے اچھی عادتیں کون سے ہوں گی بھئی آپ کی ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی تو یہ ساری عادتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عادتیں ہیں جو کہ ان کے علاوہ سے ہوتے ہیں کہ آپ صادق ہیں امین ہیں دیکھیں صرف ان دو لفظوں کے وضاحت کرتے ہیں اچھی عادت کی حوالے سے کہ آپ صادق کس طرح ہیں بھئی آپ اس طرح صادق ہیں کہ جب آپ نے بہت کا اعلان فرمایا ایک پہاڑی کی جوٹی پر بلایا جوٹی کے پاس بلایا مکہ والوں کو اور ان سے کہا کہ اگر میں تمہیں کموں کہ اس پہاڑی کی پیچھے سے ایک لشکر ہے جو کہ تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کہے تم یقین کروگے تو تمام لوگوں نے کہا ہم یقین کریں گے صرف ایک شخص ایسا تھا جس نے ہاں نہیں کہا وہ اٹھ کے فوراں پیچھے چلنے لگا لوگوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں ان نے کہا کہ بھئی صادق ہیں جو محمد حضرت نمہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ لشکر آ رہا اگر میں کہوں کہ لشکر آئے گا تو بھی لشکر آ رہا ہوگا انہوں نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا تو میں تلوار لینے جا رہا ہوں کہ ہم کو نہارتی بیٹھ رہا ہوں حضرت نمہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جب ایمان کی بات آئی اسلام کو تسلیم کرنے کی بات آئی تو لوگوں نے نعم آگیا وہ شخص جو صداقت پہ ایمان لاکر جا رہا تھا وہ بوجہل تھا اسے اس قدر لیکن تھا لیکن ایمان کی بات آئی دیکھیں یہ تو تھے سازق کی بات اور اب آتی ایمین کی بات تو بھئی اب تبلیغ ہو رہی ہے سارے مکہ والے کفار جو حضرت پاکس علیہ وسلم کے خلاف ہیں لیکن امانتیں پھر بھی حضرت پاکس علیہ وسلم کی پاس کفار کہ جب حجرت کی بات آتی ہے حضرت پاکس علیہ وسلم کی حکم ہوتا ہے کہ آج آپ حجرت کر لیجئے تو آپ حضرت علی کو بلاتے ہیں اپنے وستر پہ انہیں سلاتے ہیں کیوں کہ صبح اٹھ کر تم لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کر دیں یہ صداقت اور امانت کا حال ہے تو اس سے زیادہ خوش خیال کیا ہوگا اچھی فکر والا کیا ہوگا کہ وہ حستی جنہوں نے ہمیں توحید سے آرشنا کیا اب دیکھیں خوش خبر بھئی حضرت پاکس علیہ وسلم سے زیادہ خبر اچھی خوش خبر کون ہوگا جنہوں نے بھئی زمانہ جائلیت کے اندر جب لوگ کفر اور شرک میں ڈوبے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ نے آکے ہمیں توحید کی ضرورت راگت کیا بھئی میں سچائی کا راستہ دکھایا ہمیں بتایا کہ بھئی وہ لوگ وہ اس وقت کہ جب سارا زمانہ بیٹی کی پیدائش پر نالا ہوتا تھا تو آپ نے کہا کہ بھئی ایک بیٹی کی پرورش کرنے والا بھئی بیٹیوں کی پرورش کرنے والا جنہوں نے جنہوں نے میرے ساتھ یوں ہوگا آپ صلی اللہ نے پہ دونوں اوگلیاں اکٹھے کر کے اشارہ کیا کہ یوں میرے ساتھ ہوگا کہ اس سے اچھی خبر کیا ہوگا جنب کی خبر دینے والے جنب سے بچانے کی خبر دینے والے ہمیں برائیوں سے دور رکھنے کے حوالے سے ہمیں واقعہ بدا کے خبر دینے والے ہمیں اللہ کی راہ پر گامزن کرنے والے اس سے اچھی خبر والے کون ہوگے خوش خیال خوش قصال اور خوش خبر اب آتے ہیں خوش نجات کی طرف کوئی جو نجات کا لفظ ہوتا ہے اس سے مراد ہے کہ آپ کا حسب نصب یعنی ہمارا خاندان کیا ہے دیکھیں حضور پارس علیہ السلام مکہ کے سب سے عالی افضل خاندان سے تعلق کرتے ہیں سب سے عالی افضل خاندان قرآش سے تعلق تھا لیکن اس سے بڑھ کر میں آپ کو تھوڑا سا راگر کرنے کی کوشش کروں گا اس طرف کہ ہم صرف چند ناموں کو یعنی حضور پارس علیہ السلام کا حسب نصب جانتے ہوئے ہم چند ناموں کی بات کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب ہر طرف شرک اور گفر کا راش تھا جب لات منات اور عزا کی پوجہ کی جا رہی تھی تو ہر لوگ جب بدوں کے سامنے سر جھکائے پڑے تھے اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدے ماجد کا نام کیا تھا عبداللہ یعنی اس وقت بھی اس شرک کے دور میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبت اللہ کے ساتھ تھی لات منات جا عزا کے ساتھ نہیں تھی اور اس وقت جب پورے عرب میں لوگ لڑائیں جھگڑے کی طرف راگے دہتے تھے امن کی بات نہیں تھی صرف جنگ ہی ہوتی تھی بات بات پہ لڑائیں ہوتی تھی جرہا کبھی وہ گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا ہو رہا تھا کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا ہو رہا تھا لوگ جوہے میں اپنی بیٹیوں بیویوں کو ہار کے آ رہا تھے تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام کیا تھا حضرت عاملہ یعنی عامل والی تو اس فساد کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام عاملہ تھا اور اس وقت جو عرب کو بڑے بلیغ زبان کہا جاتا ہے بڑے فسیح لوگ کہا جاتا ہے تو ان لوگوں کی زبان کی فساد اور بلاغت کا میار ہی ہوتا تھا وہ گالیاں تراشتے تھے غلازت نو سے نکالتے تھے مغلزات کے سوا ان کی زبان میں کچھ خاص بات نہیں تھی چاہاں ان کی شاعری ہو عدب ہو وہ بھی اور اس سے بھرا ہوا تھا تو اس وقت رجل پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنے والی ان کی دائی کا نام کیا تھا حریمہ حلم والی اچھا بولی سوافر سوکر تو یہ تو بات ہے کیونکہ آپ تو خوش نجات تھے بہت خوش نجات تھے کہ اچھے مزاج کے حامل تھے خس وقت تھے سخت گیر نہیں تھے بچوں کو اپنے کاندھے پر بٹھا لیتے تھے بچوں کو کھانا کیا تھے بچوں کو اللہ کے باہ کا کھول کہتے ساتھ لیاتے تھے بہی لیکن آپ کو صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاج کی فرمایا کہتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش نحاد ہونے کا تو یہ ثبوت اور یہ چیز ہے خوش نظر جیسے میں نے کہا کہ بہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر انہوں نے دی ہے کہ بھئی قرآن سارے کا سارا ان پر نازل ہوا انہوں نے ہمیں بتایا تو کتنے خوش نظر ہوئے بھئی خوش خبر ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں کہاں سے کہاں تک آگئے کیوں وہ یہ رہے نا کہ موجہ مصطفیٰ ہے وہ آئی نہ کہ اب ایسا دوسرا آئی نہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئی نہ ساز میں کہ بھئی ان کا ان سا دوسرا کوئی ہو نہیں سکتا کہ آپ ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ذات ہے کہ ہوئی تکمیل جن کی ذات پر خیر و برکت کی انہیں خیر البشر خیر الورا کہیے بجا کے ہیے اب آتا ہوں صرف کہ جو ردیف ہے خیر البشر کی ذرا اس کو سمجھتے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب بھئی ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑتے کہ حضور اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے بھئی یہ تو روٹی روزی کا مسئلہ ہوگا تو ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے لیکن ہم اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں خیر البشر کو بھئی خیر تو سمجھتے ہیں بھلائی اچھائی خیر کہ بھئی آپ کے خیر ہو آپ خیریت سے ہیں بھئی آپ بھلے ہیں اچھے ہیں اس کے لئے برکت ہے بھئی آپ کے خیر ہو خیرات ہو رہی ہے یہ تو بھئی خیر کی بات ہے بشر ہم سمجھتے ہیں انسان بشر ہے بھئی دیکھیں ہم تو وہ لوگ ہیں جو انسان میں اور یہ جو بشر ہے یا ہم کہتے ہیں انسانیت اور چیز ہے اور آدمیت اور چیز ہے آدم اور انسان میں بھی فرق کرنے والی لوگ ہیں تو بشر کو کوئی بشر انسان ہے جیسے اشرف مقروقات کہا رہے ہیں لیکن اس عام انسان میں اور حضور اللہ علیہ وسلم میں جو فرق ہے محفیظ صاحب نے ایک لفظ خیر البشر یعنی ترقیب بنا کر ہم پر واضح کر دیا ابھی کیسے ترقیب بنائی ہے کہ حضور اللہ علیہ وسلم بشر کے لئے خیر بشر کے لئے بھلائیں اب میں سمجھتا ہوں یہ جو بشر ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ لفظ واحد ہیں لوگ سمجھتے ہیں تو کیا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ با یہ بشر ہے یہ با شر ہو یہ لفظ بشر جیسے ہم کہتے ہیں بھئی باقص علب ساتھ جڑا ہوا اسی چیز کے ساتھ جڑا ہوا کہ آپ بھی باخیر ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ خیر کے ساتھ ہیں بھئی وہ فلاں صلاحیت وہ مطلب باصلائیت ہے تو بشر نہیں ہو سکتا ہے انسان ایسا تک نہیں جس کے ساتھ شر کو جوڑ دیا گیا ہو جس کی گھٹی میں غلطی ڈال دی گئی ہو کہ جس سے گناہ سرزد ہونا جس کی فطرت میں ڈال دیا گیا ہو بشر کیا وہ نہیں ہوتا تو نبی تو بھئی شر سے پاک ہوتے ہیں غلطیوں سے ماورا ہوتے ہیں اور حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی نبیوں کے بھی سرطار ہیں اب تو ختم المرسلین ہیں سید المرسلین ہیں تو خیر البشر کا تاج تو آپ کے سر پر سستا ہے کہ وہی تکمیل جن کی ذات پر خیر و برکت کی انہیں خیر البشر خیر الوراہ کے لئے بجا کے لئے ہیں ہم نے اس شیر پہنے شیر کو سمجھنے کی کوشش کی تھوڑا وقت اس پہ زیادہ لگا لیکن یہ بنیاد ہوتی ہے جو تیہ ہو جاتی ہے کسی بھی شیر کے دوسری کے حوالے سے تو بنیاد تیہ ہو گئے اب آئندہ کی اشاعر جو ہوں مختصر ہیں آگے بڑھتے جائیں گے دل نوازو دل پذیرو دل نشینو دل کشا دل نوازو دل پذیرو دل نشینو دل کشا چارہ سازو چارہ کارو چارہ گر خیر و بشر کہ بھی حضور پہ صلی اللہ کیسے ہیں آپ دل نواز ہیں دل پذیرو دل کشا ہے دیکھیں دل نواز دل کو نبھانے والا دل کو نوازنے والا جس سے بھئی محبت ہو جائے دل نواز تو ہوتا ہے محبت والا اور دل نشین کے نشین ہے یہ نشستن پارسی مزدر ہے نشستن بیٹھنا اس سے ہے دل نشین جو ہمارے دل میں گھر گھر کے بیٹھ جائے اسے دل نشین کے ہمارے دل میں گھر کر کے بیٹھ جائے دل میں گھر کر جائے یعنی ہاں جن سے ہمیں محبت ہو جائے وہ دل نشین ہوتا ہے اور دل کشا کہ دل میں کشش رکھنے والا جس کو دیکھتے جس کی بات کرتے جس کو سنتے ہوئے دل میں کشش محسوس ہوں وہ دل کشا ہوتا ہے کسی طریقے سے چارہ کار جو آپ کے پاس ہے کہ چارہ ساز ہو چارہ کار ہو چارہ گھر تو بھئی چارہ کار کام درست کرنے والا چارہ ساز مشکل آسان کرنے والا تو حضور پاس اسلام سے زیادہ مشکل ہے آسان کرنے والا کون ہوگا بھئی حضور پاس اسلام دیکھیں ہم اسے اس طرح تشریح کریں حفیظ طائب جو مشہور نات وہ جن کی ناتیں ان کی دلی جذوات کے اقاس ہیں اپنی نظم اس مذکورانات کے شید میں حضور پاس اسلام کی خاصیات کو اپنی خاصلتوں کو اچھی عادتوں کو اس طور پر بیان کر رہے ہیں کہ حضور پاس اسلام دلوں میں گھر کرنے والے ہیں محبت آمیز شخصیت ہے کہ بھئی جو کوئی کافر اگر تلوار لے کر حضور پاس اسلام کو ڈونڈنے آیا تو وہ بھی محبت اپنے دل میں محبت کا بیج ہو کر گیا بھئی نفرتے کرنے والے آئے تو وہ بھی ان کو بھی محبت ملی کہ اس کوڑا پھینکنے والی عورت کا بھی تو ہمیں پتا ہے نا کہ جو اپنی نفرتوں کی باعث حضور پاس اسلام پہ کچھرہ ڈالا کرتی تھی پھینکا کرتی تھی لیکن جب وہ بیمار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کی آئے رکھ ہو گئے کہ خیر تو ہے کہ آج کچھرہ پھینکنے کو نہیں آئی ہو اور وہ بڑی عورت کے جب وہ گٹری سر پلا دے چل نہیں پا رہی تھی حضور پاس اسلام نے کہا کہ بھئی آپ ان سے کہ کہاں جا رہی ہیں ان نے کہا کہ بھئی ایک جادو کر رہا ہے محمد نام ہے اس کا گمراہ کر رہا ہے تو وہ اس سے بچ کے جا رہی ہیں تو آپ نے اس کی مدد فرمائی ہے وہ گالیاں بکتی رہی آپ اس کا سامان سر پہ ڈھوکے چلتے رہے اور اس کو منزل پہ پہنچانے کے بعد جب اس کا سامان اس کی حوالی کیا تو اس نے ایک اچھا کہ اے پیارے بیٹے اے اچھے انسان جس نے میری مدد کی ہے تو کون ہے جس جادو کر محمد سے بچ کے تو جا رہی ہیں تو وہ میں ہوں محمد میرا نام ہے تو دیکھیں دل میں گھر اس سے زیادہ کس طور پر کیا رہا سکتا ہے محبت اسے کے دل میں کس طرح جاگو سے کی جا سکتی ہے حضور پاس اسلام کی سیرت سے زیادہ ہمیں کہیں نہیں سکتا اب یہ چارہ دل نشین دلکشا ہو گیا چارہ سازوں چارہ کاروں چارہ گھر بھئی ہمیں نفرت سے بچانے والے بھئی جہالک کے اندھیرے سے نکال کر ہمیں روشنی ملانے والے بھئی جہنم کے آگ سے بچا کر ہمیں جنت کا راستہ دکھانے والے بھئی جو پیدا ہوتے ہیں رب حبلی امتی اللہم اغفر لیا امتی کا نعارہ لگانے والے یہ تو ہیں ہمارے چارہ گھر چارہ ساز جس کے بغیر ہمیں جنت نہ نصیب ہوتی جس کے بغیر ہمیں توحید کا نور نہ نصیب ہوتا جس کے بغیر ہم شرک کی دلدل میں دھسی رہتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے ہمیں دکھانے والی اس وقت بھی ہمیں انہوں نے راہ دکھائی تھی کہ بھئی حضرت اس وقت جب آف صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے نور پھیلایا اور تعدم آخر جب تک قیامت نہیں ہوتی جب تک فنانی ہوتی پوری کائنات اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی موجود ہے انہوں نے ہمیں بھئی اس راستہ دکھانا ہے ان کے دین نے ان کی شخصیت میں ان کی ہستی نے اور ہمیں ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کر وہ جنت کی کھنڈک کی طرف لے کے جانا ہے کہ بھئی وہی کہیں کہ جس دل سے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنہ تمہیں تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو اور بھئی ہمیں اتیس طریقے سے ہمارے چارہ گار ہیں وہ شمہ اجالہ جس نے کیا چالیس برس تک گاروں میں وہ شمہ اجالہ جس نے کیا چالیس برس تک گاروں میں ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے گرباروں میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کس قدر عظیم ذات ہے محبت کی ذات ہے اپنی امت کو جہنم کی آگ سے بجانے والی ذات ہے اور ہمارے ایمان کی تکمیر جس سے محبت کر کے اور سب سے زیادہ محبت کر کے مکمل ہوتی ہے تکمیر ہوتی ہے ہماری محبت کی ہماری ذات کی ہماری ایمان کی تو یہ محبت بری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو امیز کرتی تحریک دیتی ہے اس نظر کے بکی آشار کی تشریف ہم آئندہ کی لیکچر میں کریں گے فیل وقت ہم اس لیکچر کے پتام کرتے ہیں آج کے موضوع سے متعلق کر کوئی سوال اگر آپ مجھے ذہنوں میں ہو آپ اسی یوٹیوب چینل پر کمنٹ کے ذریعے پور سکتے ہیں اور آپ وٹس اپ گروپ میں بھی اسے سوال کر سکتے ہیں آج کے لیکچر کے لیے مجھے راشد سہیندی کو اجازت دیجئے بہت شکریہ خدا حافظ